تو راجستان میں کانگریس نیتہ سچن پائلٹ نے چیف منسٹر رشوگ گیلوت کے خلاف ایک بار پھر سے اپنی لڑائی شروع کر دی ہے سوال اٹھائے ہیں سچن پائلٹ نے اور اس کا جواب چاہتے ہیں سرکار سے سچن پائلٹ نے برشت اچار کا مدہ اٹھایا ہے جو کی وسندرہ راج سرکار کے دوران ہوا اور آروپ ہے کہ اس کو لے کر گیلوت سرکار نے وعدے کیے تھے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سرکار بننے پر ہم نے برشت اچار کو لے کر کئی وعدے کیے تھے لیکن یہ اب تک پورے نہیں کیے گئے ہیں اور اب اپنی ہی سرکار کے ورود میں سچن پائلٹ گیارہ اپریل کو انشن کریں گے پائلٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم ان وعدوں کو پورا کیے بینا چناب میں نہیں جا سکتے ہمارے پاس ثبوت ہیں تو ہمیں کاروائی کرنی چاہیے سچن پائلٹ نے گہلوت کے خلاف مورچہ ایک ایسے سمیہ میں کھوڑا ہے جب راجستان میں اسی سال ویدھان سبھا کے چناب ہونے والے ہیں اور کانگریس ادھیکش ملکار جن کھڑگے کے گھر پر بھی اس مدے پر بیٹھک چل رہی ہے کانگریس نے اپنا بیان بھی جاری کر دیا ہے امہ شنکر سنگھ کے پاس چلتے ہیں وہاں پر موجود ہیں کانگریس ادھیکش کے گھر پر کیا کہا گیا ہے امہ اس بیان میں جی دیکھیں نگمہ یہاں جو کانگریس پریسیڈنٹ کے گھر پر جو بیٹھک چل رہی ہے وہ کرناٹک کو لے کر چل رہی ہے وہاں پر تیسری لسٹ جو ہے وہ فائنل ہو لی ہیں لیکن اسی بیچ میں جیرام رمیش یہاں پر پہنچے اور انہوں نے کانگریس ادھیکش ملکار جن کھڑگے سے ملاقات کی اسی بیٹھک میں راہل گاندھی بھی موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ باتچیت ان سے بھی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا ہے میں پڑھ کر سناؤں تو اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ راجتھان کی کانگریس سرکار جس کے مکہ منتری شریع اشوک گہلوت ہیں نے بڑی سنکھیا میں یہ جناؤں کو لاغو کیا ہے اور ایسی پہلے کی ہے جنہوں نے لوگوں کو گہرائی سے پرہاویت کیا ہے اس نے راجی کو ہمارے دیش میں شاشن کے نترتو کی اسطھیتی پردان کیا اور دوسرا جو پیرا ہے نگمہ اس میں سنگٹھن کی جو تاریف ہے وہ کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ راجتھان میں پارٹی سنگٹھن کے سمرپن اور در سنکلپ سے ہی راج میں بھارت جوڑو یاترہ زبردست روپ سے آمیاب ہوئی اور اس ورش کے انتر میں کانگریس ان اعتیاسی کو پلبدھیوں اور ہمارے سنگٹھن کے ساموہی پریاسوں کے دم پر لوگوں کے بیچ جا کر پھر سے سیوہ کرنے کے لیے جنہ دیش مانگے گی یعنی کہ سیدھے طور پر کانگریس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو راجتھان سرکار کی اور وہاں کے مکہ منتری کی جو پلبدھی رہی ہے اس کے آدھار پر جا کر وہ چناؤں میں جو کس سال اکٹوبر نومبر میں ہونا ہے اس آدھار پر جنہ دیش مانگے گی تو جو ایک نترتو کا سوال ہے وہ کافی کچھ اس بیان سے صاف ہو جاتا ہے کہ جو اشو گہلوت ہیں ان کے ہی نترتو میں کانگریس ایک بار پھر سے چناؤں میں جائے گی اور اس بیان میں سچین پائلٹ کا بالکل ذکر بھی نہیں ہے تو کانگریس پارٹی آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک طرح سے ایک ڈپلومیٹک اس نے بیان جاری کیا ہے جس میں اشو گہلوت کی جمکر تعریف کی ہے آج اس طرح سے سچین پائلٹ نے پریس کانفرنس کیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے ان کے خلاب کسی طرح کی اس میں بات نہیں ہے لیکن اس پورے بیان کو یہ پڑھ کر لگتا ہے کہ جو کھندریے کمان ہے کانگریس پارٹی کا وہ اشو گہلوت کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک بات جو لگاتار بار بار اٹھتی رہتی ہے کہ کیا رازتھار میں نترتو پریورتن ہوگا اس پر بھی ویرام لگانے والا یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ بیان ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے کیونکہ بہت زیادہ لمبا وقت اب نہیں رہ گیا ہے چناؤں میں اور ایسے میں اس طرح کا بیان آنا یہ درشاتہ ہے کہ اب کانگریس ہائی کمان جو ہے چاہے وہ گاندھی پریوار ہو یا جو کانگریس کے ادھیاک شاہ ملکار جن کھڑے گے ہوں اب اس بات کو وہ مان چکے ہیں کہ اشو گہلوت کے نترتو میں ہی پارٹی جو ہے چناؤں میں جائے گی لیکن یہ ابھی ایک اور سٹیپ ہے کیونکہ جس طریقے سے آج سچین پارٹ نے گیارہ تاریخ کو انشن کی بات کی اپنے ہی سرگار کے خلاب کیونکہ بی جے پی کے کتھت بھرشتہ چاروں کے اوپر اس سرکار نے ایکٹ نہیں کیا ہے یہ آروپ انہوں نے لگایا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ سچین پارٹ کی طرف سے یا ان کے کھے میں کے جو ویدھائک ہے ان کی طرف سے کیا کچھ سٹیٹمنٹ آتا ہے اور یہ بھی نظر رکھنی ہوگی کہ اشو گہلوت خود اس پر کیا کچھ بولتے ہیں بولتے ہیں یا پھر وہ چپ رہنا مناسب سمجھتے ہیں کیونکہ کانگریس کی طرف سے کانگریس کے کنڈرے کمان کی طرف سے ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ ان کے پکش میں آ چکا ہے نگمہ سوال ہے دنواد آپ کا اومہ شنکر سنگھ اس جانکاری کے لیے کہ یہاں پر کانگریس ادھیاکش گھر پر جو بیٹھک چل رہی ہے وہاں پر یہ بھی مدہ اٹھا اور جب گہلوت اور سچین کا مدہ اٹھا ہے تو یہاں پر آلہ کمان کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے اس سے صاف ہے کہ اشو گہلوت کے ہی پکش میں ہے یہاں پر جو آلہ کمان ہے جو کیدر نترتف ہے اور گہلوت پر کافی ناراض ہوئے ہیں سچین پائلٹ اور کہا کہ میں نے لگاتار کرپشن کے مدے اٹھاتے ہوئے چٹھیاں لکھی ہیں جو وعدے انہوں نے کیے تھے بی جے پی میں سندرہ سرکار کی جو سرکار تھی بی جے پی کی اس وقت جو کرپشن ہوا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی جیسا کہ اشو گہلوت نے پہلے وعدہ کیا تھا اور اب ہم جب دوبارہ چناف میں جا رہے ہیں تو بینا وعدے کو پورا کیے چناف میں جانا صحیح نہیں ہے تو ایک سال پہلے چٹھی لکھی گئی لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا اشو گہلوت نے جو سال پہلے چٹھی لکھیں